اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹمک میں سویلنگ کا ہونا یعنی گیسٹرائٹس جسے آپ کہتے ہیں اگر وہ مسئلہ بن جائے تو آپ جو ہے اس کنڈیشن کے اوپر ہومیپیتھے کی میڈیسن کون سی ہے جو آپ اس نمار کروا سکتے ہیں دیکھیں ہومیپیتھے میں جتنی بھی میڈیسن ہے آپ نے بیماری کو تو مجد نظر رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن بیماری کے ساتھ اگر آپ کی سمٹم آپ کی سمٹم بالکل واضح ہو تو آپ کے لئے میڈیسن کی سیلیکشن کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو اگر باقی جائے گیسٹرائٹس کے حوالہ سے کہ ہومیپیتھے میں کون سی میڈیسن ہے دیکھیں بے اشمال میڈیسن ہے آج میں صرف ایک میڈیسن آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ نے اس میڈیسن کو پھر ازمانا ہے آپ نے دیکھنا ہے اپنے پیشن کے اندر کیا یہ میڈیسن جو ہے اس کی علامت آپ کی پیشن کے اندر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں دیکھیں بے شمار علامت میں سے اگر آپ کا مریض آپ کے پاس آئے اور وہ یہ آپ کو کہے گررسا میرا جو میتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہو یہ الفاظ وہ بولے اس کے ساتھ وہ شدید قسم کی غشی شدید قسم کی کمزوری بھی محسوس کرتا ہو غشی کا ہونا کمزوری کا ہونا میدہ میں ایسا احساس جیسے میدہ ڈوب رہا ہو اس کے ساتھ اگر پیشن آپ کو یہ کہہ دے کہ ڈاٹسا مجھے مزمن قسم کی یعنی پرانی قسم کی قبض ہے جو شدید قسم کی قبض ہے اور اکثر ایسی پیشنٹ جو قبض کو توڑنے کے لیے ترہ ترہ کی میڈیسن ترہ ترہ کی پھکیاں اسمار کرتے ہیں اگر وہ آ کے آپ کو یہ سب کچھ بتا دیں تو سمجھ جائیں کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ اس مریض کے لیے ہے تو میڈیسن کا نام سن لیں میڈیسن کا نام ہے ہائیڈراسٹس ہائیڈراسٹس ایک میڈیسن ہے خومی پیتھی میں ڈراب ہوتی ہیں آپ جو ہے ایسے مریض کو اسمار کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو مریض ہے وہ بہتر ہو جائے گا کیا کیا اس میں قبر ہوگا کیا کیا بہتر ہوگا اس میں ایسا احساس ایسا سینسیشن سینسیشن یعنی کہ وہ فیل کرتا ہے کہ میرا جو سٹمک ہے وہ ڈوب رہا ہے سٹمک میں کمزوری ہے پورے جسم میں کمزوری ہے غشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو شدید قسم کی قبض بھی ہے اگر یہ مسائل ہو تو آپ خموشی سے ہائیڈراسٹس جو ہے وہ اسمار کروائیں انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس میڈیسن کو کون سی پوٹینسی میں اسمار کروانا ہے دیکھیں اگر آپ مزر ٹنگچر میں اسمار کرواتے ہیں تو اس کا ارزلٹ پھر بھی ملتا ہے اگر آپ اس کو اسمار کرواتے ہیں تھٹی پوٹینسی میں پھر بھی اس کا ارزلٹ ملتا ہے اگر کروائیں گے ٹو ہنڈڈ سی میں تو بھی اس کو جو ازمار رہا ہے اسے ارزلٹ ملتا ہے لیکن میں جو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا پیشن جو ہے وہ جو علامت بتا رہا ہے اس کی جو ایج ہے اس کی جو کمزوری ہے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ ہاں بہت زیادہ کمزوری ہے تو پوٹینسی لو کر دیں اگر مسئلہ بھی تازہ ہے فریش ہے تو پوٹینسی کو بڑھائیں کیونکہ پرانے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لئے آپ نے پوٹینسی کو لو رکھنا ہوتا ہے فریش جو مسائل ہوتے ہیں تازہ جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لئے پوٹینسی کو ہائی رکھیں انشاءاللہ آپ کا جو مریض ہے اس طرح جو آپ پوٹینسی کی سیلیکشن کریں گے وہ پیشن انشاءاللہ بہت ہی جلد کبر ہو جائے گا مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ میسی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کے لئے آپ کو لازمی دوں گا آخر میں آپ سے رکیسٹ رہے گے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے بس کو لائک لازمی کریں بہت شکریہ